دنیا کے بہت سے ممالک کی انفرادیت کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے جیسے رقبے یا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک یا پھر کوئی اور خاصیت جو اسے دوسرے ممالک سے منفرد بناتی ہے لیکن منگولیا کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہیں روس اور چین کے درمیان واقعی یہ ملک رقبے کے لحاظ سے امریکی ریاست ٹیکساس کے مقابلے میں دو گناہ سے بھی زیادہ بڑا ہے لیکن اس کی کوئی سرحد سمندر سے نہیں ملتی یعنی دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لوگ ملک ہے یوں تو وستی ایشیا کا ملک قاذقستان منگولیا سے کافی بڑا ہے اور تقنیقی اعتبار سے اسے لینڈ لوگ ملک بھی قرار دیا جا سکتا ہے لیکن قاذقستان کے جنوب مغرب میں کیسپین سی کی تقریباً انیس سو کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی موجود ہے جہاں سے یہ ملک روس، آزربائیجان، ایران اور ترکمانستان کے ساتھ سمندری تجارت کر سکتا ہے دوسری طرف منگولیا کو پانی کے کسی بڑے زخیرے تک اس طرح کی براہ راست رسائی حاصل نہیں ہے اور اس سمیت دیگر خصوصیات کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے زیادہ خالی ملک قرار دیا جاتا ہے منگولیا کا رقبہ پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے یعنی مجموعی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا اٹھارویں بڑا ملک ہے لیکن منگولیا کی مجموعی آبادی صرف تینتیس لاکھ ہے یعنی دو اشاریہ ایک افراد فی مربع کلومیٹر جو دنیا کے کسی بھی خودمختار ملک کے مقابلے میں اب تک کی سب سے کم آبادی ہے دنیا کے اس اٹھارویں سب سے بڑے ملک میں سب سے زیادہ لوگ دار الحکومت اولن باتر میں آباد ہیں جن کی تعداد سولہ لاکھ ہے یعنی ملک کی مجموعی آبادی کا اٹھالیس فیصد اولن باتر منگولیا کے مجموعی رقبے کا صرف آشاریہ تین فیصد ہے جبکہ سترہ لاکھ افراد پر مشتمل باقی باون فیصد آبادی ملک کے دیگر نینانوے آشاریہ سات فیصد حصے پر رہائش پذیر ہے اکیسویں صدی میں بھی منگولیا کی ایک تہائی آبادی گلہ بانی کرنے والے خانہ بدوشوں پر مشتمل ہے جن کا یہ طرز زندگی آٹھ سو سال پہلے چنگیز خان کے دور حکومت سے آج تک برقرار ہے اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ منگولیا میں یہ صورتحال اکیسویں صدی تک کیسے برقرار ہے اس ملک میں ایسے کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے اسے پوری دنیا میں سب سے خالی ملک قرار دیا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو منگولیا کا زیادہ تر علاقہ سینٹرل ایشیا کی بلندیوں پر واقع منگول پلیٹو میں واقع ہے اور اس کے چاروں طرف بلند پہاڑی سلسلے ہیں منگول پلیٹو کی بلندی سطح سمندر سے ایک ہزار سے پندرہ سو میٹر ہے اور اس کی سرحدوں سے قریب ترین سمندر یلو سی ہے جو منگولیا کے جنوب مشرق میں تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہی وجہ ہے کہ پیسفک اوشن سے سفر کرنے والی مونسون ہوائے منگولیا تک پہنچنے میں شاز و نادر ہی کامیاب ہوتی ہیں اس کے علاوہ منگولیا کے شمال میں سر ترین علاقہ سائیبیریا بھی واقع ہے جہاں کا موسم آب و ہوا اور آبادی کو ڈرامائی طور پر متاثر کر سکتا ہے نورت ایشیا میں ہر سال اگست کے آغاز سے موسم سرما قریب آتے ہی دن بتدری چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے شمالی سر ترین سمندر سے سائیبیریا تک چلنے والی سرد اور خوشک ہوایں موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں منگولیا کے جنوب میں سردی کی شدت نسبتاً کم ہوتی ہے جنوری کے دوران منگولیا میں اوسط درجہ حرارت منفی تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور طویل موسم سرما کے دوران ملک کے کسی بھی حصے میں تیز اور غیر متوقع طور پر شدید سردی کے علاوہ برفانی طوفان بھی آ جاتے ہیں جس کے بعد صرف چوبیس گھنٹے کے دوران درجہ حرارت میں تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک کا فرق آ سکتا ہے موسم سرما کے دوران ملک کے شمال میں منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت عام بات ہے طویل اور شدید موسم سرما کی وجہ سے منگولیا کے تمام دریاؤں اور جھیلوں کا پانی جم جاتا ہے جبکہ بہت سے چھوٹے دریاؤ تہ تک برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آبی زخائر سال کے زیادہ تر حصے میں نقل و حمل یا آپاشی کے لیے زیادہ کار آمد نہیں رہتے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر اولن باتر میں مئی کے وز سے اگست کے آخر تک یعنی تقریباً ساڑھے تین ماہ تک سردی کی شدت کم رہتی ہے اور شہر کا عصد درجہ حرارت منفی دو آشاریہ نو ڈگری سینٹی گریڈ یا تقریباً ستائیس ڈگری فورن ہائٹ تک رہتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں اولن باتر کو دنیا کا سر ترین دارالحکومت قرار دیا جاتا ہے وہیں منگولیا کی مختصر گرمیوں کے دوران جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت بعض اوقات ارتس ڈگری سینٹی گریڈ تک جبکہ دارالحکومت میں تین تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک بلند بھی ہو سکتا ہے ستم زریفی یہ کہ طویل سردیوں اور انتہائی مختصر گرمیوں کے دوران منگولیا میں بارش کی مقدار انتہائی کم رہتی ہے جغرافیائی اعتبار سے انتہائی بلند منگول پلیٹو کے ارد گرد اونچے پہاڑ تقریباً ہر سمت سے بارشوں کو منگولیا میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں جنوب میں بلند ہمالیا اور کوہ کونلون مغرب میں کوہ التائی بھی بارش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں انتہائی جنوب میں منگول التائی اور گوبی التائی سے آنے والی نمی سے بھرپور ہوائیں منگولیا پہنچنے سے پہلے ہی بارش یا بھرفباری میں تبدیل ہونے کے بعد خوشک ہو کر منگول پلیٹو تک پہنچ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ منگولیا پوری دنیا میں سال بھر چمکتا سورج دیکھنے والے چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں ایک سال میں آسطن دو سو ستاون دن انتہائی تیز دھوپ موجود رہتی ہے جس کی بنا پر اسے ابدی نیلے آسمان کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے لیکن بہرحال ستمبر سے اپریل تک طویل سردیوں کے دوران منگولیا میں کبھی کبھار بارش یا برفباری بھی ہو جاتی ہے اس موسم میں منگول پلیٹو کے جنوب مشرق میں وسی گوبی ڈیزرٹ بھی برابر کا حصہ دار ہے دنیا کے اس چھٹے اور انتہائی سرد اور خوشک سہرہ میں کئی سال تک بارش کا نام و نشان بھی دھکا رہتا ہے اور یہاں جنگلات کا رقبہ بھی انتہائی محدود ہے ان تمام عوامل کی وجہ سے منگولیا کی وسی سرزمین کا صرف آشاریہ چار فیصد حصہ فصلوں کی کاشت اور زراد کے لیے موضوع تصور کیا جاتا ہے ناظرین یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے دنیا کا اٹھاروہ بڑا ملک ہونے کے باوجود منگولیا کے پاس اپنے سے چون گنا چھوٹے ملک البانیا کے مقابلے میں بھی قابل کاشت ارازی انتہائی کم ہے آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ منگول پلیٹو پر ذریع شعبے کی ترقی ناممکن ہے لیکن گھاس سے ڈھکے ہوئے وسی اور خالی علاقے مویشیوں کے لیے کہیں زیادہ موضوع قرار دیے جا سکتے ہیں موسم سرما کے دوران منگولیا کے چرواہے اپنے مویشیوں کو وادیوں تک لے جاتے ہیں تاکہ انہیں سائیبیریا کی شدید ہوا سے بچایا جا سکے موسم ہزاروں سال سے منگول پلیٹو کے لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش چرواہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آج بھی منگولیا کی تقریبا 65 فیصد زمین چراغاہوں کے طور پر استعمال کی جاتی ہے سال 2009 اور 2010 کے دوران انتہائی سخت سردیوں کے دوران منگولیا میں خوفناک برفانی طوفان کی وجہ سے ملک کے 80 لاکھ سے زیادہ مویشی حلاق ہو گئے جس کے نتیجے میں بہت سے خانہ بدوش چرواہے مفلسی کے باعث منگولیا کے واحد بڑے شہری علاقے کی طرف ہجرت کرنے اور نئی زندگی شروع کرنے پر مجبور ہو گئے جدید دور میں انسان کے اپنے بنائے ہوئے بہت سے مسائل نے منگولیا کی گلہ بانی اور آبادی کے لیے بہت سے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے بیسویں صدی کے بیشتر حصے میں منگولیا پر کمیونس جماعت کی حکومت رہی جس نے ملک میں مویشیوں کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے موثر اخدامات اٹھائے اور اس کے نتیجے میں محولیاتی توازن کا انصر بھی برقرار رہا لیکن انیس سو نوے کی دہائی میں کمیونس حکومت کے اچانک خاتمے کے بعد منگولیا کی معیشہ تیزی سے زوال پذیر ہونے لگی جسے سہارا دینے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام نے ملک میں اپنے قدم جمع لیے اس دور میں عالمی سطح پر فیشن انڈسٹری میں کیشمی اون کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا اس وقت عالمی سطح پر کیشمی اون کی سنت اربوں ڈالر کے کاروبار میں تبدیل ہو چکی ہے اس منافع بخش رجحان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کمیونس دور کے قانونی ذابطوں سے آزاد ہونے والے بہت سے منگول چرواہوں نے روایتی بھیڑوں کے ریوڑ کو بکریوں کے ریوڑ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے جو دراصل کیشمی اون پیدا کرتے ہیں اس بات کا قوی امکان ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ منگولیہ دنیا میں کیشمی ریشوں اس منافع کے لیے منگولیہ کو بھاری قیمت بھی ادا کرنا ہوگی کیونکہ بکریاں منگولیہ کے میدانی محول کے لیے بھیڑوں کی نسبت بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتی ہیں بکریاں گھاس کھاتے وقت اسے جڑوں سے کھینچ لیتی ہیں جس کے نتیجے میں گھاس کے ادھر ادھر بکھر جاتی ہے یہ صورتحال پورے ملک میں دھول مٹی کے توفانوں فضائی آلودگی اور خوشک سالی کے واقعات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے دوسر جانب عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گوبی ڈیزرٹ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر سالانہ کی شرح سے مسلسل منگولیا کے شمال کی جانب پھیل رہا ہے جس کے نتیجے میں خانہ بدوشوں کے لیے قابل استعمال زمین کی مقدار میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے سال دو ہزار تک منگولیا میں خوشک سالی برفانی توفان اور انتہائی درجہ حرارت جیسے تقریباً 20 شدید موسمی واقعات رونما ہوئے لیکن دو ہزار کے بعد سے یہ تعداد تقریباً دو گناہ ہو کر اور ستن چالیس فیسد انتہائی شدید موسمی واقعات میں تبدیل ہو چکی ہے تاریخی اعتبار سے اس نویت کے واقعات نے پہلے بھی منگول پلیٹو سے بڑے پیمانے پر خانہ بدوش ہجرت کو جنم دیا تھا جو موجودہ وقت میں چنگیز خان کے دور میں گھوڑوں کے نہ رکنے والے حملوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں پرما فروسٹ کی وجہ سے موسم گرمہ کے دوران امارتوں کے مٹی میں دھنسنے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور اس کے اوپر موجود امارتوں کی دیواریں ریزہ ریزہ ہو سکتی ہیں پکی سڑکیں اور ہوائی جہاز کے رنوے میں درارنیں پیدا ہو سکتی ہیں پائپ لائنیں پھٹ سکتی ہیں پریشانی کی بات یہ ہے کہ منگولیہ عالمی عوصت سے بھی زیادہ گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے سال انیس سو چالیس کے بعد سے منگولیہ میں عوصتن سالانہ درجہ حرارت میں کم سے کم ایک اشاریہ آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک اضافہ ہو چکا ہے جس سے ہر جگہ پرما فراسٹ پگھلنے کی شرح میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اور پگھلتے ہوئے پرما فراسٹ سے نقصان پہنچنے کی شرح اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہے تیرنی صدی کے عوائل میں چنگیز خان نے ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے منگول قبائل کو متحد کیا اور اس کے بعد آنے والی نسلوں تک منگولوں اور ان کے گھوڑوں نے یوریشیائی علاقے میں ہر سلطنت کو فتح کرنے کے لیے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا اور انسانی تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت تشکیل دی جو مشرق میں چین اور کوریا سے لے کر جنوب میں ایران اور مغرب میں روس یوکرین اور پولینڈ کے بیشتر حصے تک پھیلی ہوئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت تیزی سے مختلف حصوں میں تقسیم ہونے لگی کیونکہ خود منگولوں کے درمیان لڑائی زور پکڑنے لگی موجودہ وقت میں منگولیا کی کم آبادی اور خالی دیہی علاقوں نے اسے سینکڑوں سال سے اپنے دو بڑے پڑوسیوں کے لیے ایک حساس حدف بنا دیا ہے آج دو ہزار بیس کی دہائی میں منگولیا ایک بہت بڑا لیکن بہت خالی ملک ہے جو روس اور چین کے درمیان واقع ہے جس میں سے ہر ایک نے گزشتہ کئی صدیوں کا بیشتر حصہ منگولیا کو کنٹرول کرنے میں صرف کیا ہے منگولیا کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے یہاں سے نووے فیصد برامدات جنوب میں چین کو بھیجی جاتی ہیں جن میں خام کیشمیری اون کے علاوہ کوئلہ تامبہ لوہا اور سونا شامل ہے جبکہ توانائی کی ضروریات کے لیے روس پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں